جوالپور سے بڑی خبر ہے یوک پر ایک زرجن کتوں نے حملہ کر دیا یوک کو شریر پر پچاس سے زیادہ گھاو آئے فارم ہاؤس کے مالک پر کتوں سے کٹوانے کا عاروپ ہے ششاک دوبے ہیں فارم ہاؤس کے مالک کیت میں تویے سے پمپ نکالتے وقت کتوں سے حملہ کروا دیا غیر یوک کا علاج چل رہا ہے گوھر چوکی انترگت بارہا گاؤں کا یہ معاملہ بتایا جا رہا ہے یہ بڑی خبر ہے جوالپور سے جہاں ایک یوک پر درجن بھر سے زیادہ کتوں نے حملہ کر دیا اور یوک کو شریر پر پچاس سے زیادہ گھاو لگے ہیں کتوں کے کاٹنے کے گھاؤں ہیں پچاس سے زیادہ گھاؤں مدائے جارہ کی فارم ہاؤس کے مالک نے مالک پر کتوں سے کٹوانے کا عاروپ ہے شہشانگ دوے فارم ہاؤس کے مالک ہیں اور کت میں کوئے سے پمپ نکالتے وقت کتوں سے یوک کو کٹوانے کا عاروپ ہے شہشانگ دوے پر جوالپور کا معاملہ ہے جوالپور میں ایک یوک کو کتوں سے کٹوانے کا معاملہ سامنے آیا ہے بتایا جارہ کی فارم ہاؤس کے مالک نے یوک کو کتوں سے کٹوا دیا پوان ہمارے ساتھ جوڑے ہیں پوان کیا ڈیٹیل ہے کیوں یہ پورا گھٹنا کرم ہوا کیا وجہ نکل کر آئیں جی برشاند فلحال جو جانکاری سے نے آئی ہے کہ یہ پرشانگ دوے نام کے ایک وقتی ہیں جن کا فارم ہاؤس ہے بہرہا میں اور وہ اپنے فارم ہاؤس پر بارہ سے پندرہ کتے پال کر رکھے ہیں اور ان کے فارم ہاؤس کے آس پاس جب بھی کوئی نکلتا ہے کوئی بھی گجرتا ہے تو اکثر یہ کتے ان پر حملہ کر دیتے ہیں کئی بار ان کے کرمچاری بھی کتوں کو لوگوں کے پیچھے دوڑا دیتے ہیں آج صبح بھی ایسی ہی گھٹنا ہوئی شیوکمار نامہ کے ایک یوک جو اپنے کھید گیا تھا مشین نکالنے کے لیے اس پر یہ حملہ کرایا ہے جس میں یوک کافی چوٹیں لگی ہیں پچاس سے زیادہ اس کے شریر پر گھاؤں ہیں جس کا علاج چل رہا ہے وہیں پریجنوں نے پولیس میں بھی اس کی شکایت کرنے کی بات کہی ہے اور کاروائی کرنے کی مانگ کی ملکل اسثانی پرشاسن نے اس پر کوئی سنگیان لیا جی پرشاند فیلحال ابھی تک پولیس کی طرف سے جو جانکاری آئی ہے کہ انہیں کوئی شکایت نہیں ملی ہے پریجن کہہ رہے ہیں کہ ہم شکایت کرنے گئے تھے لیکن پولیس میں بیان کے بعد میں ہی شکایت لینے کی بات کہی ہے چونکہ پارہ سے پندرہ کتے پال رکھے ہیں فارم ہاؤس سے تو یہ تا ہے کہ وقتی رسوخدار ہے اس پر کاروائی کرنے میں پریجن سوچے گا لیکن کتوں کا آتنکہ صرف یہی نہیں ہے پورے شہر میں اس طرح کی گھٹنا ہے سامنے آتی رہتی ہیں پریجنوں کو اس معاملے میں گمبیر ہونے کی ضرورت محسوس ہوگی ہے شکریہ پونا آپ کا از جانکاری کے لیے تو یہ جوالپور کا معاملہ جہاں پر کتوں سے کٹوانے کا عروف لگا ایک فارم ہاؤس مالک پر اور خندوا سے خبر خندوا میں زمین کے ایک عبضے کو لے کر دو پکشوں میں مار پیٹ ہو گئی دونوں پکشوں کی اور سے لاتھی ڈنڈے چل گئے جس میں چار لوگ آئے لوگ ہیں جنہیں علاج کے لیے اسپطال میں بھرتی کرائے گیا ہے بتایا جارا ہے کہ کوٹواری کی سرکاری زمین پر حق کے لیے ہوئی اس لڑائی میں پورشوں کے ساتھ محلائیں بھی کود گئیں پولیس نے دونوں پکشوں کی اور سے بیان کے آدھار پر کاروائی کی بات کہی ہے تصفیریں سامنے آئیں کھندوا سے جہاں دو پکش آپس میں بڑھ گئے زمین ویواد اس پورے گھٹنا کرم کے پیچھے زمین پر حق جتانے کے دوران یہ پورا گھٹنا کرتا ہے جو دو کوٹ باروں کے پروار آپس میں لگڑا کرے ہیں اور یہ پرانا جو کوٹوار تھا اس کو ایس ڈی ایم صاحب نے ہٹا کر کے نئے کی نیوکت کی ہے اور ان کو جو کوٹواری کی جمین ہوتی ہے اس جمین پر کبجے کو لے کر کے دونوں پارٹیوں میں جھگڑا ہوا ہے اور دونوں ہی تھانے پہنچے ہیں ان کا میڈیکل کرا کر کے اجت بیدانے کاروائی ان کے خلاف دونوں پروار ہیں محلائیں بھی اور پورش بھی دونوں ہی لڑے ہیں وہ محلہ محلائیں بھی لڑے ہیں کنوا سے یہ تصویریں سامنے آئیں جہاں دو پکش آپس میں بڑھ گئے اور بتا جارہ کی جمکہ لاتھی ڈنڈے بھی چلیں یہ تصویریں آپ دیکھ بھی پا رہے ہیں کچھ لوگ غائل بھی ہوئے ہیں پورے ویواد میں زمین کو لے کر یہ ویواد تھا آپس میں بڑھ گئے دونوں پکش تاورتوڑ حملے کر دیئے محلائیں بھی اس حملے میں شامل تھیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تصویریں قریب بتا جارہا ہے کہ تین لوگ غائل تھے چار لوگ غائل ہیں اس میں حالکہ کسی کو بہت زیادہ گمبیر چوٹے نہیں آئے ہیں لیکن جس انداز میں ایک دوسرے پر حملے کیے جارہے ہیں وہ گمبیر بھی ہو سکتا تھا اور بڑی خبر نارائن پور سے ہے جوانوں نے نقسلیوں کے کیم کو دھوست کیا ہے آسنار اور بڑھ بیڑا میں کیم دھوست کیا گیا ہے موقع سے آئی ڈی بنانے کا سامان بھی ضبط ہوا ہے جوانوں نے دو نقسلیوں کو بھی پکڑا ہے پکڑے گئے نقسلی جن ملیشیا صدت سے بتا جارہے ہیں یہ بڑی خبر ہے نارائن پور سے جہاں جوانوں نے نقسلیوں کا کیم دھوست کر دیا ہے آسنار اور بڑھ بیڑا میں کیمپ نسٹ کیے گئے ہیں نقسلیوں کے موقع سے آئی ڈی بنانے کا سامان بھی جوانوں نے ضبط کیا ہے جوانوں نے دو نقسلیوں کو بھی پکڑا ہے یہ بڑی سفلتا بھی حاصل ہوئی ہے جوانوں کو ناکی بلد دو نقسلیوں کو پکڑا ہے بلکہ ان کے جو دو کیمپ ہیں دو جگہ کی کیمپ انہیں بھی نسٹ کیا گیا ہے اس کے علاوہ بمبرانے کا سامان بھی برامت کیا ہے آئی ڈی بنانے کا سامان بھی برامت کیا ہے جوانوں نے اور پکڑے گئے نقسلی جن ملیشیا صدد سے بتایا جا رہے ہیں یہ تصویریں صاحب نے آئے ہیں جہاں کیمپ دھوست کیے گئے ہیں نقسلیوں کے جوانوں کے ذریعے دو کیمپوں کو نسٹ کیا ہے جوانوں نے اور ساتھی دو نقسلی بھی پکڑے ہیں اور اب خبر کونڈا گاؤں سے جہاں سے ایک دلچسپ خبر آئی ہے جہاں ارتھی پر لیٹی محلہ زندہ مہگڑی کے گاگڑا گاؤں میں کینسر سے پیڑت بزرگ محلہ کا شریر سے کافی خون نکلنے کے بعد اس کا شریر ٹھنڈا ہو گیا تھا گھر کے لوگوں کو لگا کہ اس کی موت ہو گئی ہے اس کے بعد گھر کے لوگ محلہ کی انتیم سنسکار کی تیاری میں جڑ گئے جیسے ہی محلہ کو ارتھی پر رکھا گیا وہ اچانک اٹھ کر بیٹھ گئی چار گھنٹے بعد اچانک محلہ اٹھ بیٹھی گھر کے لوگوں سے محلہ نے پینے کے لیے پانی مانگا گھر پر جھٹے لوگوں نے کہا کہ محلہ زندہ ہے انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گاؤں میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی لوگ محلہ کو دیکھنے کے لیے پہنچنے لگے اور اس کے ساتھ ہی اس بولیٹن میں بس اتنا ہی خبروں کا سلسلہ لگاتا جاری ہے بس اتنا ہی خبروں کا سلسلہ لگے